بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بلکو خائرہ سو ہوں گے آج میں آپ لوگ کو بہت ہی کلاس کی ریسپی بتانے والی ہوں یہ ریسپی آپ کی زندگی کو آسان کر دے گی آپ کی کوکنگ کو بہت ایزی کر دے گی اس کو ضرور بنا کے اپنے ڈی فریز کر کے رکھیں چلیں انگریڈینٹ کے جانب چلتے ہیں تو ہم نے اس کے لئے ٹھائی کلو پیاس لی ہے ڈیڑھ کلو ٹیمارٹن لی ہے ہم نے تھوڑے سی لیسن، تھوڑے سی چلی، ریڈ چلی لی ہے اور کشمیری لال مرچے ہم نے تھوڑے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا نمک، چینی، چار چمس، سرکہ لیا ہے اور ہاف کپ آئل لیا ہے چلیں اب اس کو بناتے ہیں ہم نے پیاس کو رفلی چوب کر کے ہاف کپ آئل کے ساتھ جو ہے کوک کرنے کے لیے رکھ دیئے اب یہ اس میں ہم نے تھوڑے سی چلیس بھی ایڈ کر دیئے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ اس میں چلیس کی مزید ایڈ کر سکتے ہیں میرے گھر میں بہت زیادہ مرچوڑا نہیں کھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ اس کو ریڈ چلیس میں ایڈ نہیں کیا ہے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ جو پیاس ہے نا وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے سوفٹ فارم میں آ جائے اس کو ہمیں بہت زیادہ ریڈش نہیں کرنا بلکل پنکش فارم میں رکھنا ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی پیاس سوفٹ ہو گئی ہے اسی ٹیم آپ نے اس میں اس کو روک دینا ہے اور اس کے اندر پھر ہم ملا دیں گے ٹیمارٹر اب ہم جو ہے اس کو دیکھیں یہ اپنی سوفٹ فارم میں آ چکا ہے پنکش ہو چکا ہے اب آپ اس میں ایزلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پنک ہو چکا ہے اب آپ اس میں ٹیمارٹر ملا دیں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے ہم اس میں اٹلیس 1.5 کیجی جو آپ لوگوں میں نے پہلے ہی انگریڈینٹ میں بتا چکی ہوں اچھا ٹیمارٹر کو بھی آپ نے رفلی چوب کرنا ہے آپ نے کچھ نہیں اس میں جو ہے کٹنگ کی کوئی شیپ درکار ہوتی ہے آپ نے بس رفلی چوب کر دینا ہے اب ہم نے دیکھیں جو کشمیری لال مرچے سوک کر کے رکھی تھی وارٹر میں ہم نے اس کو بھی ایٹ کر دیا ہے کم سے کمی چار سے پانچ ادر لال مرچے تھی آپ اس کی کوئنٹیٹی کو مزید بڑا سکتے ہیں کشمیری لال مرچے دالنے کا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایک ریڈش کلر دیتے ہیں آپ کی فوڈ کو بہت پیارا سا کلر آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ پیسٹ بنانا ہوتا ہے اس کا تھوڑا ریڈش کلر ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے جب فوڈ میں دالتے ہیں تو وہ آپ کے کھانوں کے کلرز کو بھی انہینس کر کے بہت پیارا سا مطلب ایک ریڈ کلر دیتا ہے جو ہمارے کھانوں کی شان ہوتی ہے اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں اب ہمارا ٹاسٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو اچھی طریقے سے کک کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیماٹر بھی اپنا وارٹر ریلیس کرتا ہے پیاز بھی اپنا وارٹر ریلیس کرتا ہے تو ہمیں ان کے جو بھی جو بھی جوس ان کا ریلیس ہو رہا ہے نا اس کو مطلب ڈرائی کرنا ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے جتنا ہو سکے ہم اتنا اس کو ڈرائی کریں گے میکسیمم ٹوئنٹی 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 ٹوئنٹس جو ہے آپ کے اس میں آرام سے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں مسلسل جو ہے اس میں سٹیرنگ کر رہی ہوں میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں تھوڑی تھوڑی دیر میں آکے میں اس کو چیک کرتی ہوں کہ اس کا کتنا پانی ڈرائی ہو چکا ہے جو میری حساب سے جتنا وہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس وقت تک میں اس کو کوک کرتی رہوں گی اب میں اس میں دیکھیں تھری ٹیبل سپون وینگر تھری ٹیبل سپون شوگر ایڈ کی ہے اچھا یہ جو شوگر اور وینگر ہوتا ہے یہ سٹیبلائزر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کے فوٹ کو جو ہے سوس کو یا پیسٹ کو یہ خراب نہیں ہونے دیتا سالٹ ہو گیا شوگر ہو گئی اور آئل ہو گیا یہ بہت اچھے سٹیبلائزر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور ہوم میڈ سٹیبلائزر اسے ہوتا ہے اور یہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے اور یہ فوٹ کو بھی سیف رکھتے ہیں تو ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے اور شوگر ایڈ کیا ہے وینگر ایڈ کیا ہے اچھا جی اب اس کو مزید ہم اس کو کوک کر رہے ہیں تھوڑی دیر تک اور اس کو جو ہے کوک کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں بند کر دوں گی اور اس کو ٹھڑا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب ہم نے تھوڑا سا آئل مزید لینا ہے اور ہاف کپ ایٹلی ساپ نے آئل لینا ہے اس کے اندر میں نے ون ٹو ٹیبل سپون جو ہے کشمیری لال میچ پاورڈر جسے ہم دے کی لال میچ بھی کہتے ہیں وہ میں نے مزید ایڈ کیا ہے اچھا اس کو ایڈ کرنے کا صرف ایک ہی ریزن ہے تاکہ جو ہے وہ ایک تو کلر بہت اچھا آجا ہے آپ کے فوڈ کا کیونکہ جب ہم اس کو کھانا بنانے کے لیے ہم یہ پیسٹ یوز کریں گے تو ہماری کھانوں کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا خوبصورت سا کلر آتا ہے اور پھر یہ اس میں تیکھا پن بھی نہیں ہوتا ہے سپائسی بھی نہیں ہوتا تو کلر بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور پھر سپائس بھی نہ ہو وہ میرے لیے تو بہت بیٹر ہے اگر آپ لوگ تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اس میں چلی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا وہ جو ہم نے تھوڑا مٹیریل پیاس ٹرمارٹر کا کول ڈاؤن کرنے کے لیے رکھا تھا اب اس کا ہم پیسٹ بنالیں گے اور پیسٹ آپ نے اسی آئل اور کشمی لال میچ جو ایڈ کیا ہے اس کے اندر اس کو دالیں اور اب دیکھیں جی بڑا زبدست سا اس کا کلر آگیا ہے اور یہ بہت خوبصورت کلر دے رہا ہے دیکھیں کتنا ریڈش کلر ہو گیا ہے یہ مزید ریڈ ہونے والا ہے آپ اس کو جتنا کوک کریں گے یہ اور اچھا کلر دے گا اس میں لیڈ لگانا بہت ضروری ہے یہ غلطی آپ لوگ نہ کیجئے گا کہ لیڈ ہٹا دیں کیونکہ یہ پورے کچن میں آپ کے پیسٹ اوڑ کے چلا جائے گا اگر آپ لوگ نے اس کی لیڈ ہٹا دیں آپ لوگ نے اس کی لیڈ لگانی ہے جب اس طریقے سے لیڈ کے اوپس آرہا پیسٹ آج ہے تو آپ نے کم سے کم 5-10 منٹس کے بعد اس کو دوبارہ ریچیکنگ کرنی ہے کہ یہ کک ہو رہا ہے اچھا نون اسٹک ہوگا تو بہت بیٹر ہے کہ وہ نیچے سے بلکل بھی نہیں چپکتا ہے اب دیکھیں مجھے تو بلکل بھی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ میرا جو ہے نون اسٹک تھا تو میں نے اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد یعنی 15 منٹس کے بعد آکے اس کو چیک کیا اور جتنا میں اس کو مطلب وسکوس وسکوسٹی اس کی جو ہے میں بنانا چاہتی تھی اس وقت تک میں نے اس کو کک کیا ہے یہ جتنا گاڑا ہوگا اتنا آپ لوگ کے لئے بہت ایزی ہوگا اچھا لیٹ سے دتانا مشکل نہیں ہے آپ اسپیچولا کی تھرو بھی اس کو لیٹ سے نکال سکتے ہیں اور دوسرا آپ لوگ اس کو ایسے ایسے کریں گے تو یہ خود ہی نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو جتنا یہ پیسٹ گاڑا بنے گا اتنا آپ کے لئے ایزی ہوگا اب جی جناب میں نے اس کو بوٹل میں دال لیا ہے اور اس کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا ریڈش کلر آیا ہے جو آپ کے کھانوں میں بہت ہی پیارا کلر بنائے گا اب آپ اس کو ڈیفریز کریں اور پھر یوز کریں چیستر ہے